اے ازادار حسینی یہ چلن زندہ رہے حاضر خانے سجانے کی لگن زندہ رہے اے ازادار حسینی یہ چلن زندہ رہے حاضر خانے سجانے کی لگن زندہ رہے لباز ہے بھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھیدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار کا تلوں کے درمیاں ڈٹا ہوا یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ کون حق پرست ہے مئے رضا سے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نبست ہے ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے ادھر ہے تشمنان دی ادھر فقط امام ہے ادھر ہے تشمنان دی ادھر فقط امام ہے مگر عجیب شان ہے گزب کی آنبان ہے مگر عجیب شان ہے گزب کی آنبان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ بل یکی حسین ہے نبی کا نور این ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے فَحَمَ اللَّهُمْ أَنْخَرَ الْفَاتِحَةِ فَحَمَ اللَّهُمْ أَنْخَرَ الْفَاتِحَةِ فَحَمَ اللَّهُمْ أَنْخَرَ الْفَاتِحَةِ اسمان اللَّهُمْ نِمَ الْوَكِيلِ نِمَ الْمَوْلَا وَنِمَ النَّسِيرِ تبارک اللَّهُمْ اَسَنَ الْخَالِقِينَ وَلَا هَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّئِنِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُبَاهِدِينَ وَالنَّعُرُ لِلْآسِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيِّ ذُنُوبَنَا مَوْلَانَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ التَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُومِينَ الْقُرِّ الْمَيَامِينَ لَاسِيَّمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الْعَظَمْ فِي الْأَرْزِ أَجْمَئِينَ الْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ شَرْءِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَذَرِ صلواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُمْ عَلَىٰ وَعَلَىٰ بَاہِ التَّاهِرِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْءِ وَطَاهَرَهُمْ تَطْهِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّهُمْ من العان إلى قیام يوم الدين اما بعد فقط قال الله تبارك وتعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو ازدق السادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْهِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَا شِدَادٌ لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ سلوات پرده بر محمد وعلم محمد اللهم صلی على محمد وعلم محمد وعجل فرجهم ولن آدائهم اجمئن عزیزان اگرامی جیسا کہ ہماری گفتگو جہنم سے بچو یا جہنم سے کیسے بچے اس عنوان کے تحت ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آن لائن جو مجالیس چل رہی ہے اس میں ویسے مجلس میں ویسے مجلس نہیں پڑھ پا رہا ہوں جیسی پڑھنی چاہیے ویسے بھی آن لائن سائیکولیجی نفسیاتی افیکٹ پڑھتا ہے بڑے بڑے شولہ بیان ذاکیر خطیب علماء بھی آن لائن ویسی تقریر نہیں کر پاتے جیسے روبرو ممبر پر مجمع کے سامنے ہوتی ہے لہذا یقیناً یہ موضوع جہنم سے کیسے بچے یا جہنم سے بچو یہ تشنا رہے گا میں اس پر سہر حاصل گفتگو نہیں کر پاؤں گا انشاءاللہ جب کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو ہم اس پر دوبارہ پارٹ ٹو بول کر اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور بہت کچھ بیان کریں گے لیکن جتنی کوشش ہے آن لائن اس عشرے میں ہم اپنا بیان رکھیں گے کہ گناہوں سے کیسے بچے جہنم سے کیسے بچے جہنم سے بچو تو اسی لئے پروردگار عالم نے جیسا کہ آپ نے بار بار سنا ہے گزشتہ دو تین مجالیس میں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں جو پہلو رکھے ہیں اس پر اگر ہم غور غوث کریں اے ایمان والو اس آگ سے تم اپنے آپ کو اور اپنے آیال گھر والو کو بچاؤ جس کا ہی اندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور اس آگ کے اوپر یعنی اس جہنم کی آگ کے اوپر اللہ نے ایسے فرشتے ایسے ملائکہ فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو شدادن غلازن بہت سخت تند و تیز سخت مزاج درہا بھی ان میں مروت نہیں ہے رحم دل نہیں ہے وہ لوگ وہ وہی کرتے ہیں یفعلونا ما یومرون وہ وہی کرتے ہیں یفعلونا ما یومرون جو انہیں اللہ حکم دیتا وہی کرتے ہیں وہ لا یاسون اللہ ما عمرهم وہ اللہ کے حکم کی ذرابی مخالفت نہیں کرتے لہٰذا ہم ایسا تیار کریں اپنے آپ کو ایسا از آیت میں پہلے آپ خور کر لیجئے اس چوتھی مجلس میں کہ اس آئے کریمہ میں پروردگار عالم نے نہ عام مسلمانوں سے خطاب کیا ہے نہ عام انسانوں سے مثلا قرآن میں ایک آیت ہے یا ایوہاں ناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا اب غور کریں قرآن کا جو انداز بیان ہے قرآن میں جو آیتیں ہیں جو سورے ہیں خاص کر جو آیتیں ہیں تو ہر آیت کی شروعات الگ الگ انداز میں ہیں یا ایوہاں لذین آمنو سے آیتیں ہیں یا قل قل سے آیتیں ہیں جیسے قل ہو اللہ احد قل یا ایوہاں کافرون قل لا صلوکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربا ہے نا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم قل انہ نی حدانی ربی لا صراط مستقیم ایسے قل سے بہت آیتیں ہیں شروعات جس میں قل ہے اس میں اس نے اپنے حبیب اور پیغمبر کو بیچ میں رکھ کے بات کی قل عمر کا سیغہ کہہ دو کہیں پر اللہ نے ڈائریک بات کی ہے اہل ایمان سے اس میں ہے اس آیت میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر چھے کو سرنام ایک کلام قرار دیا اس میں بھی اللہ نے ایمان والوں سے اللہ بات کر رہا ہے یہاں پر قل کہہ کر نہ پیغمبر کو بیچ میں رکھنے والی آیت ہے نہ مثلا یا یوہن ناسو اے انسانو اس میں سب آگئے جب وہ کہے گا یا یوہن ناسو اے لوگو اے انسانو تو اس میں ذات پاس دھرم مذہب کمیونٹی کی کوئی خید نہیں اندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے بھی انسان اولاد آدم سب آگئے لیکن جہاں یا یوہلہ دین آمنو ہیں اس میں سارے انسان نہیں ہیں یا یوہلہ دین آمنو ہیں اس میں مسلمان بھی نہیں ہیں اس میں صرف وہ ہیں جو اہل ایمان ہے جو مومن ہے آپ سمجھئے علماء سے پوچھئے اور یا یوہلہ دین آمنو اے ایمان والو اے مومنین مومن وہی ہے جو اسنہ شریح ہے جو محبے بارہ امام ہے جو محبے اہل بیت ہے جو رسول آر رسول کا چھانے والا شیعہ اسنہ شریح ہے وہی مومن ہے اسی سے خطاب ہے یعنی ایک پوائنٹ جو میں گزشتہ پیش کر چکا ہوں گزشتہ مجلس میں کہ جہنم میں کافر مشرق منافق جائے گا ہم اس ڈسکس اور بحث میں رہیں گے یا اس میں الجیوے ہیں کہ بھئی جو مومن نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا جو مومن ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں اللہ کا اس بات کی دلیل ہے اللہ کا اس آیت میں یہ کہنا کہ اے مومنین اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی خاندان کو گھر والوں کو رشتہ داروں کو آیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یعنی تم بھی جا سکتے ہو ایمان والو لہذا ایسا کوئی کام نہ کرو بھلے تم مومن ہو یعنی تم انسان بھی ہو مسلمان بھی ہو مومن بھی ہو تمہارا اسٹیٹس اوچا ہے تمہاری ڈگری اوچی ہے تمہارا مقام اوچا ہے سب انسان ہے سب مسلمان نہیں ہے سب مسلمان ہے لیکن سب مومن نہیں ہے جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ سارے انبیاء نبی ہیں انبیاء ہے لیکن سب رسول نہیں ہے رسول تین سو تیرہ ہے سارے رسول نبی ہیں سارے انبیاء صرف نبی ہیں رسول تین سو تیرہ ہے جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے مگر اولو لازم نہیں ہے اولو لازم صرف پاچ ہے اسی طریقے سے سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سب انبیاء ہیں تین سو تیرہ رسول ہے پانچ اولو العظم ہے لیکن رحمت اللی العالمین ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی ذات ہے آخری نبی حضور پاک کی ذات رحمت اللی العالمین سید الانبیاء سردار انبیاء اولو العظم جو پانچ ہے اس میں بھی سردار سب کے سید و سردار سب سے افضل و عرفہ اور عالی ہے میرے محمد کی ذات ایسے مومن مسلمان ہے جیسے نبی نبی ہے رسول نہیں ہے لیکن جو رسول ہے وہ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے بات کو سمجھنا ہے ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے پیغمبر نبی بھی ہے رسول بھی ہے اور امام بھی ہے ابراہیم خلیل بھی ہے پیغمبر حبیب بھی ہے اللہ کے دوست یہ سارے نبیوں کو عزاز نہیں ہے ایسے ہی سارے انسانوں میں جو عزاز آپ کو حاصل ہے اسنا اشری محبے احمی معصومین آل محمد کو محبے علی بیت کو چاردہ معصومین بارہ امام محمد والے محمد کے ماننے والے کو ان کا جو شیعہ اسنا شریح ہے جو شیعہ ہے اس کو جو عزاز ہے اس لیے کس سب انسان ہیں کتنے سے انسان ہیں یہودی ہے عیسائی ہے مجوسی ہے نترانی ہے ہندو ہے کافر ہے مشریعہ کا منافق ہے جو بھی ہے وہ انسان ہے لیکن ان کا اپنا الگ دھرم ہے مذہب ہے لیکن مسلمان نہیں ہے لیکن مومن نہیں ہے بارہ امام کی محبت نہیں ہے وقت کے امام کو نہیں جانتا امام زمانہ کی معرفت نہیں ہے پیغمبر کے بعد کسی اور کو مانتا ہے لہذا مسلمان ہو سکتا ہے اسلام ہے اس لیے کلمہ پڑھا الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن جو مومن ہے اس کی منزل اور آگے پڑھ گئی آخری منزل ہے یہ وہ ٹھیک ہے سیادت سید ہونا اور شرف ہے اولاد رسول آل رسول اولاد علی و فاطمہ تو مومن انسان بھی ہے مومن مسلمان بھی ہے اور یہاں اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے جو اتنی منصب رکھتا ہے جو اتنا مقام رکھتا ہے یعنی جو مومن انسان ہے اشرف المخلوقات مسلمان ہے اسلام ہے پھر مومن ہے اس کے بعد ایمان ہے بارہ امام کی محبت ہے چودہ معصومین رسول علی رسول کی سارے اس کے عقائد ایمان عقیدہ عمل دین سب درست ہے اس کے وجود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کچھ کرو گے جس کی بنا پر تم جہنم میں جاؤ گے جہاں اللہ تمہیں اشیر کر رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوں اے ایمان والو اے مومنین اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے اس آگ سے اور اپنے آپ کو نہیں اپنی فیملی کو بھی یہ فرصفہ کیا ہے یعنی الیلٹ رہنا ہے وہ تم سے کہہ رہا ہے جو جہنم کا خالق ہے جو جنت کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے چلو کوئی مولوی مولو نہ کہے تو اعتبار نہیں ہوگا پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط ہے موتبر غیر موتبر لیکن قرآن موتبر کتاب سب سے بڑی کتاب اور خالق کا کلام ہے رب ڈائریک کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کا مقصد یہ کہ مومن بھی جہنم میں جا سکتا ہے اپنے بدعملی کی بنا پر اگر اس کے اندر اللہ رسول امام کی نگاہ میں ایسی کوئی کمی نقص ایپ پایا گیا جو اللہ رسول امام کے حکم کے مخالف ہے تو پھر اسے جہنم میں جانا ہے بات آئے گی وہ الگ بات ہے کہ روح نکلنے تک زندگی کے آخری سانس تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں اللہ کی بہرگاہ میں مایوسی نہیں ہے اپسیٹ نہیں ہونا ہے مایوس نہیں ہونا ہے مایوسی کفر ہے اس نے خود قرآن میں یہ بھی تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے باقیدہ اعلان کیا ہے قل یا عبادی اللہذین اصرفو قل یا عبادی اللہذین اصرفو علا انفسہم اے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہے تو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے گناہوں کے ذریعے قل یا عبادی اللہذین اصرفو علا انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ لا تقنطو من رحمت اللہ بیان ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجمع ایک دم مایوس ہو کے بیٹھ جائے ایک دم افسیٹ ہو جائے ہا ہے سب خوف کی باتیں ہو رہے یہ ہمارا کیا ہوگا نہیں وہ یہ بھی کرے لا تقنطو من رحمت اللہ اگر تم نے گناہ کیے نفسوں پر زیادتی کیے اپنے نفس پر گناہ کے ذریعے ظلم کیا ہے تو لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ خود کرے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو ان اللہ یغفر الزنو و جمیئن اللہ تمام گناہ کو بخشنے والا ہے انہوں والغفور الرحیم وہ غفور صاحب مغفرت رحیم رحم کرنے والا مہرمان ہے شرط یہ ہے کہ تمہارے لئے توبہ استغفار کے دروازے کھلے ہیں اس دروازے میں آ جاؤ اور جو گناہ کیا ہے تو ایسی توبہ کرو کہ پھر اس گناہ کا تصور نہ کرو تاکہ تم جہانم سے بن جاؤ جنت میں جاؤ اس وقت میرے جو ٹوپیک ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے جہانم سے بچو یا جہانم سے کا ایسے بچے تو خاص کر میں مخاطب ہو اہل ایمان مومنین شیعہ اسنا شریعہ ازاداروں سے مومنین سے جیسا کل کی مجلس میں میں نے کہا ہے کہ مثلا ہم شراب پییں گے تب جہانم میں جائیں گے آدمی یہ سمجھتا تھا ہم بچ میں سے شراب پییں گے جوا کھیلیں گے تاش کھیلیں گے شطرین کھیلیں گے جھوڑ بولیں گے ہے نا تو ہم جہانم میں جائیں گے گانا سنیں گے غیبت کریں گے ماں آپ کو عذیت دیں گے بیوی پزول مٹھائیں گے شوہر کی نا فرمانی کریں گے اور اس کے بعد اس پر توبہ اور پشمانی نہیں ہوگی تو ہم اپنے لئے جہانم کا راستہ کھوڑ رہے ہیں لیکن ابھی وہ دورہ کے لوگ آسانی سے جہانم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں پہلے اتنا علم نہیں تھا جالت تھی لوگ کم پڑے لکھے تھے اتنا میڈیا نہیں تھا اتنی سائنس اور کیمسٹری نے ترقی نہیں کی تھی آج اشرے بند ہیں کرونا وارس پھیلا ہوئے لیکن آن لائن ہی صحیح آپ تک علم آ رہا ہے ٹی وی ہے چینل ہے میڈیا ہے ہر طریقے کے آوڈیو ویڈیو سسٹم ہے ڈی ویڈی سیڈی جتنی بھی چیزیں سب ہے تو وجہ تمام ہونے کے لئے کچھ بچتا نہیں ہے کل کی امتوں کے مقابل میں تازہ تازہ حساب تھا جنہوں کے سامنے اچھانا قوم کے سامنے نو ہے اور قوم ہے ان کے سامنے زیادہ لمبا کوئی ایکسپرینس تجربہ نہیں ہے اس کے پہلے کا جنہوں کے پہلے شیش ہے شیش کے پہلے آدم کا دور اور زمانے میں اتنی امت لوگ کا ہیں حابل ہے قابل ہیں نو علیہ السلام کے بعد سلسلہ ہوا ہے تو اب آخر میں عیسیٰ ہے موسیٰ ہے ابراہیم ہے اسماعیل ہے یاقوب یوسف ہے لیکن جتنا بعد میں نبی آ رہا ہے آخر میں جتنا بعد میں امام ہے حادی پیشوا والوں کا تجربہ ہے ان کے حالات ہیں اپنے عمر کیا اسٹیڈی کی کہ نو کے زمانے کے لوگوں نے کیا کیا جو وہ غرق ہو گئے کیا کیا نو علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے کہ وہ غرق ہو گئے یہاں تک کہ بیٹا نو کا بیٹا غرق ہو گیا یعنی وہ جہنم سے نہیں بچ پایا نو نہیں بچا سکے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی خدا حجت خدا وقت کا نبی اور رسول نو پیغمبر نو نبی بھی ہے رسول بھی ہے علوالعظم ہے شرف ہے کتنی بڑا مقام میں عرض کر چکا شروع میں نبی بھی ہے رسول بھی ہے علوالعظم ہے نو نبی اللہ علیہ السلام لیکن جب عذاب آیا ہے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے تو بیٹا پہاڑ پہ چڑ گیا نہیں بچا سکے نبی چاہتے تو کچھ کر دیتے اللہ دعواز دی میرے بیٹا پر پر دکار غرق ہو رہا ہے آواز آئی قرآن میں موجود ہے یا نو ہو انہو عملن غیر وصالح اے نو تمہارا بیٹا وہ ہے جس کا عمل غیر وصالح نیک عمل نہیں ہے اس کا انہو عملن غیر وصالح تم اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے فریاد کر رہا مت کرو یعنی اگر تمہارا بیٹا بھی ہے انہو عملن غیر وصالح اس کا عمل میرے حکم کے مطابق نہیں ہے میرے نبی یعنی بھی تو اولی تمہارا بیٹا ہے اچولی انہیں جب بیٹا بچ نہیں سکتا تو امت کی کون گارنٹی لے گا جب بیٹے یا نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا رہا ہے بیٹا کنان تو پھر امت کی کون گارنٹی لے گا صحابی کی کون گارنٹی لے گا ساتھی کی کون گارنٹی لے گا رسوچی آپ عمل سے اللہ میں اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ جہانمی ہے نہ جنتی ہے نوری جنتی اور ناری جہانمی یہ جب آیا ہے تو نوری اور ناری بن کر نہیں آیا اب عمل کی بنا پر دونوں میں سے کوئی ایک انتخاب کرے گا عمل صالح ہوگا تو نوری رہے گا عمل بدعمل رہے گا بدعقیدہ رہے گا اللہ رسول امام قرآن اہل بیت کے راستے سے انبیاء کے راستے سے ہٹ کر چلے گا تو پھر ناری بن جائے گا نار فی النار اولائکا صاحب النار ہم فیہ خالدون آپ سمجھئے یہ نور کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کا نبی اپنے بیٹے کو اس کی بدعملی کی بنا پر نہیں بچا سکتا ساری دنیا غرق ہو گئی اور جب بچنے کو چاہے تو ایک جانور بھی کشتی میں سوار ہو کے بچ گیا ایک جانور ایک حیوان اور نہیں بچا تو انسان اشرف المخلوقات وہ بھی بیٹا یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے حسب نصب پر اترائے مت میں سید ہوں میں اولاد رسول آل رسول ہوں ٹھیک ہے آپ کا شرب بہت اچھا ہے اگر آپ سید ہیں آبیدی ہیں حسینی ہیں رضویس میں کوئی شک نہیں سید کی توہین آرام ہے سید کا احترام واجب ہے سید کو گالی دینا جائز نہیں ہے امام کی حدیث ہے لیکن وہی پر پیغمبر اور احمی معصومین نے کہا ہے کہ حسب نصب پر ہمیں فقر کرنے ضرور نہیں جاننم سے کئی سے بچے جاننم سے بچنا ہے جاننم سے بچو میں طالب علم مولانا بہت بول رہا ہوں میں اپنی گیرنٹی نہیں لے سکتا اولاد کی زمانت نہیں دے سکتا بیوی بچے بہن باہر اشتدار اہلی وقت کسی کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس لئے دعا کرتے ہیں پروردگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو نے ہمیں ایمان پر پیدا کیا ایمان پر موت عطا کر تو نے ہمیں رسول آلی رسول علی کی ولایت پر رسول آلی رسول کی محبت پر خلق کیا انہی کی محبت پر ہماری ہوں نکلے تو نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا ایمان پر پیدا کیا محمد والے محمد اہل بیت اتھار علی کی دلائیت حسین کی محبت پر پیدا کیا اسی محبت کے ساتھ جائیں اس دنیا سے واقعا کمال ہے زندگی کا وہ الگ بات ہے کہ ہر آئے تھے کس کی محبت پر اور گئے کس کی محبت پر ایک جملہ بیچ میں کہہ رہا ہوں محبت اہل بیت پر پیدا ہونا کمال نہیں ہے محبت اہل بیت پر مرنا کمال ہے وہ کتنا ورنہ ہور آئے تھے کس کی محبت پر اور گئے کس کی محبت پر لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جو آئے بھی آل محمد کی محبت پر اور جائے بھی دنیا سے اہل بیت کی محبت پر لہذا مومن کیلئے چار چیزیں کمپلسری اور ضروری ہے صرف آج دے رہا ہوں بہت قیمتی بات دین ایمان عقیدہ اور عمل اصل چیز تو دین ہے اور دین کے اندر یہ ساری چیز ہیں دین ایمان عقیدہ اور عمل یہ چاروں چیز کی حفاظت کی خاص کر ایمان عقیدہ اور عمل عقیدے کے بغیر عمل کوئی معنی نہیں رکھتا اور عمل کے بغیر عقیدہ بھی کوئی مقصد نہیں رکھتا عمل عقیدہ قرآن میں عقیدہ بھی ہے عمل بھی ہے کتابوں میں عقیدہ عمل ہے اذان کے اندر عمل بھی ہے عقیدہ بھی ہے جو ہم اذان عقامت دے 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 کیا عقائد کا بھی اعلان ہے عمل کا بھی اعلان ہے اب آدان کے جملوں پر غور کیجئے جس میں عقائد کا بیان ہے محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ ہمارے عقائد ہیں اللہ ہمارا ایک ہے اللہ محمد اللہ کے رسول علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے جانشین ہے خلیفہ بلا فصل ہے لیکن اس کے بعد عمل کی دعوت دی جارہی ہے حیاء علیہ السلام نماز کیلئے جلدی کرو حیاء علیہ فلا کامیابی فلا بحبودی کی طرف جلدی کرو یہ عمل ہے نا عمل عقیدہ ایمان اسی ہے دین دین ایمان عقیدہ عمل اس کو بچائیے پانچویں چیز کی کسی چیز کی ضرورت میں کچھ ہے ہی نہیں اس پر ایک الگ اشرا ہو سکتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں اشاروں میں ایمان عقیدہ عمل یعنی دین ہمارا یہ چار چیزیں خاص کر تین چیزیں اس کی حفاظت کیجئے ایسا نہیں ہے کہ ہم عمل کے میدان میں کود گئے عقیدے کو چھوڑ دیا اور عقیدے میں ایک دم ڈوب پڑے اور عمل کو چھوڑ دیا نہیں پھر اللہ حفاظت کرے والا بات ہے کہ اختیار اسی کو ہے جس کو چاہے جنت دے جس کو چاہے جانم دے جس کو چاہے بخش دے تو عز و منتشا وہ تو زل و منتشا عزت زلت اس کے ہاتھ میں ہے ترزق و منتشا جس کو چاہے رزق دے امیر بنائے جس کو چاہے غریب بنائے جس کو چاہے مغفرت کر دے بخش دے وہ اس کا آخری پاور اختیار ہے کیونکہ وہ حاکیم ہے اس پر کوئی حاکیم نہیں وہ رازق ہے اس کا کوئی رازق نہیں وہ خالق ہے اس کا کوئی خالق نہیں سب اس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ سمد ہے وہ احکم الحاکیمین ہے اس کے اوپر کوئی ہائی ہی نہیں اس لیے صرف سجدہ اس کی ذات کے لیے ہے اس کے غیر کے لیے رکوع کے برابر بھی چھکنا جائز نہیں ہے اس کے اوپر کون ہے تکبر جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے ہم جہنم سے کہتا ہے تکبر جیسے غیبت چغلی بہتان حسد الزام ہے نا کونٹروورسٹی اختلاف شراب پینا دارو پینا گناہ نے کبھی رہا سغیرہ اس میں حسد ہے غیبت ہے الزام ہے بہتان ہے اس میں تکبر ہے تکبر شیطان نے کیا ہے نکالا گیا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے جس میں تکبر ہے وہ بہت بترین مندہ ہے صحت پر تکبر جوانی پر چہرے پر سپیچ پر تقریر پر دولت پر عزت پر دس بیٹے ہیں پانچ بیٹے آپ کو بیٹے نہیں مجھے بیٹی آپ کو بیٹی نہیں ہے میرے پاس بنگلہ ہے مہل ہے کارٹیج ہے نوکر ہے چاکر ہے جوانی شباب ہے میں کراٹے چمپین ہوں میں باڈی بیلڈر ہوں کس بات کا تکبر کر رہے ہیں آپ کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ سب کرم الہی کی وجہ سے ہے سب رحم کی وجہ سے ہے اگر وہ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک لمحہ اپنے کرم اور رحم کو چھوڑ دے اپنے کرم اور رحم کو بندے پر سے ہٹا دے اسی وقت بندہ غرق ہو جاتا ہے آپ کیا چیز ہیں ہم کیا چیز ہیں اگر وہ ایک سکنڈ ایک لمحہ کسی بندے کو اپنے اس کے حال پر چھوڑ دے تو پھر یونس نبی جیسا بندہ یونس نبی جیسا نبی مچھلی کے پیٹ اور شکم میں چلا جاتا ہے کیا ہے تاریخ پڑھی آپ جنابی یونس نبی علیہ السلام ہم پڑھتے ہیں غفلہ میں نماز غفلہ میں وہ پورا پڑھتے ہیں نماز غفلہ میں مچھلی والے یونس مولا علی صدق پھر در اعلی محمد کی قدر ہوتی ہے یونس نبی تھے نا اللہ کے نیک بندے تھے ترکیہ اولہ ہوا ہے قوم سے ناراض ہو کے نکل پڑے ہیں لیکن مچھلی کے شکم میں کیوں گئے تو پیغمبر سے مولا کائنات سے اہل بیت اتھار احمی معصومین سے پوچھا کہ آپ کو اس کا انصر پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے نہیں یہ آل محمد وہ مولی میں قرآن ہے وہ قرآن کے ساتھی ہیں آل محمد وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی کے پہلے کی بھی خبر دیئے زندگی کے بعد کی بھی خبر دیئے جنہوں نے موت کے پہلے کی خبر دیئے موت کے بعد کی خبر دیئے جب کچھ نہیں تھا تو اہل بیت اتھار تھے اور جب کل کچھ نہیں رہے گا تو یہی اہل بیت اور آل محمد رہیں گے اس لیے کہ یہ اللہ کے نور ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم سب کا اہل بیت نور خدا ہیں آل محمد بیچ میں باز سے بات نکل رہی ہے کل اس لیے تمہیں نے کہا تھا کہ آپ اتنی جلدی آسانی سے مت کیجئے ایسا جو کر رہے ہیں آج کل چل رہا ہے کانٹروورسی گروپ بندی ہر گاؤں ہر شہر کوئی دنیا میں خاص کر ہندوستان پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی کنٹری ملک محفوظ نہیں ہے قوم بٹ چکی ہے کانٹروورسی اختلاف نظریاتی اختلاف عقیدے کا اختلاف کسی کو فضائل سننا نعوذ باللہ ماذا اللہ استغفر اللہ کوئی فضائل کی ملی سننا نہیں چاہتا کوئی نعرے لگانا نہیں چاہتا کوئی زیادہ سلوات بھیجنا نہیں چاہتا کوئی مرجے مشتہید کی تقلید میں نہیں کرنا چاہتا وہ ایسے ہی عمل کرنا چاہتا ہے لگا لگا میں تک اشارہ دے رہا ہوں آپ اتنے نا سمجھ نہیں ہیں سب جانتے ہیں آپ کسی کو علم نہیں چاہیے کسی کو تازیہ نہیں چاہیے یہ غیروں کی نہیں ہمارے اپنوں کی بات ہو رہی مت کیجئے سمت کیجئے یا ایسا جو کر رہے ہیں آپ جہنم سے بچ نہیں سکتے مشتہید کی توہین مذہب تشہیعوں میں جانور کی آنت بھی صحیح نہیں ہے کتے کی توہین بھی نہیں ہے میں آپ دلیل دیتا ہوں آپ کو واقعہ دے سکتا ہوں ہونلائن ٹائم نہیں ہے ایک کتے کی طرف بھی اگر آپ ایسی صورت بنا دے کہ اس کی حقارت ہو اس کو حقیب کیا ہے ذلیل کیا یہ بھی خدا کو ناگوار ہے تو پھر ایک انسان ایک مومن ایک عالم ایک مشتہید ایک فقی کا کیا مرتبہ ہے آپ کیسے آگا اسستانی آگا خامنائی آگا خوی آگا خمینی کسی بھی مرجع مشتہید کی توہین کر سکتے ہیں نعوذ باللہ استغفراللہ اور جب مشتہید جو غیر معصوم ہیں اس کی توہین احانت جائز نہیں ہے تو پھر ازاداری ولایت نعرہ حدری صلوات ماتم مجلس علم تازیہ یہ کیا کھیل کھلونا تماشا ہے یہ تو ان ہستیوں سے منصوب ہے جو نور خدا ہیں جہاں کے غلاموں کے غلام ہمارے مشتہیدین ہیں ہمارے مشتہیدین اس در کی غلامی کا اعلان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر سلمان حبیب ابن مظاہر جون مسلم ابن اوسجا حضرت مختار برائر حمدانی جناب فضا ان کے غلامی ہمیں مل جائے تو یہ ہمارے مشتہیدین کہتے ہیں ویانہ سنیے آپ مشتہیدین یہ ہمارا شرف ہے یعنی جو مشتہید پوری زندگی قرآن اہلِ بیت دین میں گزارتا ہے اپنے نفس کو خدا کا پابند بناتا ہے وہ درِ آلِ محمد کے غلاموں کی غلامی کو اپنا شرف سمجھتا ہے کہ ہم جاؤن کی شہیدانِ کربلا صاحبِ حسینی کی غلامی لے لے یہ ہمارے لئے بہت شرف ہے علی کا غلام بننے کے لئے سلمان ابو ذر کا ایمانی میار چاہیے سلمان و منہ علی البیت اہلِ بیت کی غلامی اتنی آسان ہے اتنی سستی ہے اتنی آسان سستی ہو جاتی نا تو بزمِ رسول میں سوال لاکھ تھے سب کے سب سلمان اور عبو ذر بن جاتے انہوں نے رسول کو دیکھا اٹھے بیٹھے جہاں پھر رسول کا قدم رکھتے تھے پیچھے نماز پڑھتے تھے آپ ایک بڑے مولانا کی پیچھے نماز پڑھ لے آگا سستانی آگا خامنہ آگا خوی آگا خمینی کسی بھی مر جا کے آگا وحیدِ خوراسانی آگا سعید الحکیم تو آپ کو شرف ہوگا میں نے نائوی امام کی پیچھے نماز پڑھا تو ان کو کتنا شرف ہے جنہوں نے رحمت اللی العالمین کی اختیدہ میں نماز پڑھی مولا علی کی پیچھے نماز پڑھی امام حسن کی پیچھے نماز پڑھی امام حسن کی پیچھے نماز پڑھی لشکرے ہور نے اس کے باوجود بھی کیا وہ پیچھے نماز پڑھنے والے سب جنت میں گئے ہائے کوئی چالنج کرے بیٹے منادرہ کرے نہیں جہنم سے بچنا ہے تو اپنے نفس سے لڑو اپنے روح سے لڑو اپنے آپ سے لڑو بات آئے گی ورنہ میں بھول جاؤں گا تو کیسے ہو سکتا ہے آپ اتنی آسانی سے احانت کرتے توہین کرے جیسے ہم سن رہے دیکھ رہے آج کل چل رہا ہے نہ بولنا بھی گناہ ہے اور بولنا بھی گناہ ہے نہ بولنا اللہ کی نگاہ میں گناہ ہے اور بولنا مخلوق کی نگاہ میں گناہ ہے ہم ٹوکیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے ارے بھئی ان کو نہیں سمجھائیں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا ان کو بتا دیجئے عجت تمام کر دیجئے کہ جو کر رہے ہیں غلط کرنا ہے وہ لوگ بھی غلط ہیں جو مشتہد کے آنت کر رہے ہیں وہ لوگ بھی غلط ہیں جو عزاداری ولایت عقائد میں دخل اندازی کر رہے ہیں آنت کر رہے ہیں مجلس و عزاداری کی اہمیت ولایت کی اہمیت کو نعوذ باللہ گھٹا رہے ہیں بھئی یہ سب بولنے کے لیے ورنہ آپ کون ہیں جو خدا کی توہید اور علی کی ولایت اور رسول کی رسالت کو گھٹا ہے مٹا ہے آپ کی اوقات کیا ہے ایک ملک الموت موت نے گھورا اگر انگلیہ گاڑ دیا اور اشارہ بھی کر لیا تو آپ کی رونی نکلے گی اور آپ موت اور زندگی کے بیچ میں رہیں گے جتنے بڑے بہادر پہلوانوں دیکھا ہے لوگوں نے ایک کورونا سے تو آپ ڈر رہے ہیں کورونا سے نہیں ڈر رہے ہیں اس لیے ڈر رہے ہیں کورونا کی وجہ سے مر نہ جائے موت نہ آ جائے یعنی ڈر موت کا ہے بات آئے گی اب موت سے ڈر رہے ہیں کیسے انسان ہیں موت سے مٹ ڈر رہے ہیں موت کو تو آنا ہے اس سے اچھا ہے اپنے آپ کو جھنم سے بچائیے ایسا کوئی کام مت کیجئے تو کل لوگ گناہ کرتے تھے یوں سمجھ کے کہ جب ہم کسی کو قتل کریں گے تو گناہ ہوگا لیکن نہیں آج تو آسانی سے گناہ ہو رہا ہے غیبت چغلی بہتان بیوی ظلم شعور پر نافرمانی بچوں کی طرف دھیان نہیں دینا توجہ نہیں دینا ماں باپ کی طرف دھیان نہیں دینا اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دینا حقوق ادا نہیں کرنا برپس وقت نہیں ہے ورنہ کتنی باتیں رہے جا رہی ہیں آپ اندازہ لگائیے کتنی ایسی چیزیں جو رہے جا رہی ہیں کتنی چیزیں ادا نہیں ہو رہی ہیں ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں لہذا واقعا جہنم سے بچنا ہے جہنم سے بچو لیکن جہنم سے کیسے بچیں کیسے بچیں تو غیبت سے بچیے چغلی بہتان تکبر غرور میری بات رہ گئی تھی تکبر کی وہ انشاءاللہ میں پوری کروں گا کہ تکبر شیطان نے کیا تکبر ہمارے لئے حرام ہے لیکن یہی تکبر اللہ کی ذات کے لئے جائز ہے کیوں اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے تکبر نبی کے لئے بھی جائز نہیں ہے تکبر رسول کے لئے بھی جائز نہیں ہے تکبر کسی امام کے لئے بھی جائز نہیں ہے یہ واقعہ تا کتابوں میں ہے انہیں نبی رسول امام جو اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں ان کے لئے کی ان کے لئے بھی تکبر نہیں رکھا گیا تو ہماری حیثیت اوقات کیا ہے تکبر جو ہمارے لئے گناہ حرام ہے گناہ کبیرہ میں ہے وہ تکبر صرف اللہ کے لئے ہے کیوں یہ بات آئے گی انشاءاللہ کل کی مجلیس میں پڑھ سوں کیوں اس لئے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس پر کوئی حاکم نہیں ہے اس کو جزا اس کو کون ہے اس کے اوپر ہائی کون وہ آخری طاقت ہے وہ صرف خیر کا مالک ہے تو عزیزہ نگرہ میں جہانم سے بچے کیسے بچنا ہے تو ہر اس چیز سے بچیے جو شیطان کا راستہ ہے اور ہر اس چیز کو اپنائیے جو اللہ کا راستہ ہے میں ایک چیز آپ کو طرف لے جاتا ہوں پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات اور اس کے بعد دور گزرتا رہا چھٹے امام کا زمانہ چھٹے امام کا زمانہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ مسلح علیہ محمد کیونکہ چھٹے امام وہا ہے جن کے نام پر فقہ جعفری ان کو موقع ملا چھٹے امام امام کے زمانے میں دوش مسلمان مومن تاجیر بزنسمن ایک شہر سیکھ سٹی سے مدینہ کی طرف آئے مثلا ہندوستان سے یا کسی بھی جگہ سے جیسے ہم جاتے دو دوست اس زمانے میں چھٹے امام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں دو تاجیر دو بزنسمن دوست جو تجارت بزنس کرتے تھے دونوں زیارت کے لیے آئے روزہ رسول کی زیارت کے لیے چھٹے امام کے نانا کی زیارت کے لیے دونوں دوست کسی دور دراز گاؤں سے شہر سے ملک سے عرب مدینہ پہنچے مدینہ میں پہنچے جہاں جیسے ہم ہوتل میں قیام کرتے اس زمانے میں انہوں نے قیام کیا لیکن چھٹے امام کا زمانہ رسول کی زیارت کو آئے ہیں دونوں میں سے ایک بیمار ہو گیا ایک دوست بیمار پڑ گیا بہت بیمار اتنا بیمار ہو گیا کہ اب دوسرے دوست کو اس کی خدمت کرنی ہے اس وقت کتاب ہے میں حوالہ دے سکتا ہوں وقت نہیں ہے وہ اس کی خدمت میں اگر خدمت کرتا ہے تو وہ اتنی زیارت نہیں کر پاتا اتنی مرتبہ روزے پر نہیں جا پا رہا ہے کھانا دے پانی دے دوائی دے بیمار تو پھر بیمار ہے بہت بیمار ہو گیا اس سے رہا نہیں گیا جو دوست خدمت کر رہا تھا بیمار دوست کی تاجیر تاجیر کی دونوں دوست تھے بزنس مین تھے وہ چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا امام وقت ہے فرزند رسول ہم دو دوست ہیں تاجیر ہیں ہم آپ کے جت کی زیارت کو آئے ہیں اور آپ بھی امام وقت ہیں سوچا کہ آپ کی بھی دیدار کریں گے لیکن میرا دوست بیمار ہو گیا اب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو نہ آپ کی خدمت میں آپ آ پاتا ہوں نہ آپ کے جت کے روزے پہ جا پاتا ہوں زیارت کر نہیں پاتا زیارت نہیں ہو پا رہی ہے اس کی آیادت اس کی خدمت کیا کروں میں میں کوئی ثواب نہیں ملے گا اتنی دور سے آیا ہوں امام نے فرمایا چھٹے امام نے کہ جب تک تو یہاں پر ہے اور ترہ دوست بیمار ہے تو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس کی خدمت کر جب وقت ملے تو ہماری خدمت میں آ اور ہمارے جت کی تجھے اس زیارت سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا بات کو آپ سمجھئے واقعہ میں نے دیا ہے اس کو سمجھئے پہلے اس پر تفسیلی بات کریں گے یہ نے کیا ہے کیا یہ یہ ہے جہانم سے بچنے کا ذریعہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں ہچ کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم خود سوچئے جہانم سے کہاں سے بچیں گے لہذا اگر جہانم سے بچنا ہے تو اللہ کا راستہ نہ کہ شیطان کا راستہ جہانم سے بچنا ہے تو کربلا کا راستہ جہانم سے بچنا ہے تو اصحابِ حسینی کا راستہ اور پوری دنیا کے لیے بہت بڑا لیسن ہے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا سبق ہے بہت بڑی عبرت ہے واقعاً اتنی بڑی عبرت حضرتِ حور ابن یزید دی رہا ہی کیا حور سے بڑا کوئی لیسن ہو سکتا ہے ساٹھ سال نمازیں پڑھے روزہ رکھا تب بھی ابھی ہمیں گیرنٹی نہیں ہے ہم امید اور رجا کے بیچ میں ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ بخشے گا کہ نہیں لیکن حور علیہ السلام ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا مشہور ہے جیسا کہ کھلونا نہیں ہے بولنا آسان ہے اس کا غلط فائدہ نہیں اڑانا ہے حور ایک رات میں چلا گیا جنت میں اس لئے کہ درِ حسن پر آیا حور کا آنا حسین کی عظمت بزرگی مقام اپنی جگہ ہے لیکن چیز کیا ہے اس کو امام جانتے ہیں امام نے وہ حور جس نے راستہ روکا امام حسن مدینہ چھوڑ چکے کربلا میں دو محرم کو پہنچیں گے لیکن راستے میں جب چلے ہیں جیسا کہ کل آپ نے رقیے مسلم کے مسائب سنے مسلم کی شہادت اب حور امام حسن آگے بڑے ہیں وحبِ عبداللہِ قلبی جو عیسائی ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے زہر ابن قین سے ملاقات ہوئی ہے جو مسلک عثمانی سے ہیں حور نے راستہ روکا ہے حور کے ایک ہزار سپائی ہیں جب راستہ روکا ہے حور لشکری ابن زیاد کا کمانڈر ہے لشکری عزید کا کمانڈر ہے ایک ہزار سپائی اس کے انڈر میں ہیں اور وہی حور مولا حسین کا راستہ روک رہا ہے لیکن راستہ روکنے سے پہلے پیاسا ہے اس کا لشکر حسین نے سیراب کیا ایک ہزار سپائیوں کو حسین اور حسین کے ساتھیوں نے نماز کا وقت تو ہوا حسین نے اعزان کہلوائی اپنے موزن سے نماز جماعت منقض ہوئی امام حسین نے کہا حر تو اپنی نماز جماعت الگ منقض کرے گا یہ ہماری اختیدام ہے تو حر نے اس وقت کہا تھا مولا فردند رسول ہم آپ کی اختیدام نماز پڑھیں گے یہ سارے پہلویں نفسیاتی یہ واقعہ بنتا ہے تاکہ عبر السبق ہدایت ہو سکے یعنی لشکر کو سیراب کرنا حر کے حسین کی یہ سقاوت یہ کرم نفسی علمی امامت سے جانتے ہیں کہ جنہیں پانی پلا رہے ہیں کل یہی پیاسا رکھیں گے ہر یہ سوچ رہا ہے کہ ماں نے راستہ روکا کرولا میں جا کر وہ یہی تو سوچ رہا ہے ہم نے راستہ روکا حسین سردار جنت ہے فاطمہ کے بیٹے علی کے بیٹے نبی کے نوازے اتنا مرتبہ رکھتے علم غیب کے مالک ہیں اللہ نے ان کو علم غیب دیا لیکن انہوں نے جانتے ہو کہ یہ یزید ہی سپاہی ہے یزید ہمارا دشمن ہے ابن اجاد ہمارا دشمن ہے پھر بھی ہمیں سیراب کیا یہ ہے ہر نے فکر یہ فکر آپ کو جہنم سے بچا رہی ہے جہنم سے کیسے بچیں بات آئے گی تو عزیزہ نے گرامی ان فکروں کے ساتھ اور پھر ہر کا راستہ روکنا لجام فرد پہ ہاتھ ڈالنا اور حسین کا جملہ کہنا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹے تیرے ماتم میں بیٹے اور ہر کا یہ کہنا فرزند رسول وہ کرولہ پہنچا ہے تو ابھی چونکہ ہدایت کی پوری روشنی نہیں روشن ہوئی ہے ابھی منزل ملی نہیں ہے ابھی کروٹے بدل رہا ہے بے چین ہے ابھی حکومت کی چنگل سے نکلا نہیں ہے دنیا کی محبت سے راستہ روک کے حسین کو لے کے چلا ہے دو محرم کو کرولہ پہنچا ہے لیکن شبے آشور تک کروٹے بدل رہا ہے بے چین ہے استراب ہے دنیا اور آخرت کو دیکھ رہا ہے جنت اور جانم کو دیکھ رہا ہے حق اور باطل کو دیکھ رہا ہے رحمان اور شیطان کو دیکھ رہا ہے اور حسین اور یزید کو دیکھ رہا ہے جیسے رحمان اور شیطان ویسے حسین رحمان کا نمائندہ ہے یزید شیطان کا نمائندہ ہے آپ سمجھئے حسین حق ہے یزید باطل ہے یہ کروٹے یہ فکر وہ نماز جماعت وہ لجام پر ہاتھ ڈالنا گھوڑے کی وہ حسین کا پانی پلانا وہ حسین کی اختیدہ میں نماز پڑھنا اختیدہ میں نماز یہاں کی پڑھو اور سرداری ابن زیاد کے لشکر کی یہ سب فکر یہ پیچ فکر السا خیر امین عبادت سبین سنہ ایک گھنٹے کی صحیح فکر ستر سال کی عبادت عطا کر دیئے سواب عطا کر دیئے کروٹ لیئے ہوئے ہر سوے عشور امام کے خدموں میں چلایا امام کے خدموں میں آیا کتنا خوش نصیب ہے ہر کتنا خوش نصیب ہے ہم شیعہ بن کے پیدا ہوئے مومن مسلمان عزادار لیکن گیارنٹی نہیں ہے کل کیا ہوگا کل کیا ہو کتنے گناہ ہے نماز صحیح ہوئی کہ نہیں روزہ صحیح ہوا کہ نہیں صحیح ماتم کیا کہ نہیں صحیح مجیس کیا کہ نہیں کسی کو ڈاٹ تو نہیں دیا غیبت تو نہیں کی کہ نہ جانے خدا رسول امام ہم سے ناراض ہے کہ خوش ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں اور تو کتنا خوش نصیب ہے کہ دائریک تجھے سردار جنت مل گیا امام وقت مل گیا فاطمہ کا لان مل گیا اتنی بڑی گستاخی کہی جائے بہتاہیر الفاظ میں راستہ روکنا کوئی معمولی بات نہیں امام وقت سردار جنت کا کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آؤ ڈیٹیل تفصیل سے گفتگو کرتا لیکن صبح آشور آیا ہے تو ایک ایسے ضمیر کے ساتھ ایک ایسی روح اور ایک ایسے نفس کے ساتھ قو انفسکم و اہلیکم اور نے اپنے نفس کو جانم کی آگ سے بچا لیا سچے دل سے آیا ہے ظاہر باطن کو پورا ایک کر کے آیا ہے ضمیر کو بیدار کر کے زندہ ضمیر کے ساتھ نفس اور روح کو پاک کر کے پورے وجود کو اللہ رسول اور امام وقت حسین کے حوالے کر دیا ہے اب پرواہ نہیں ہے ماں بیوی بیٹے غلام جاؤ ہشم لشکر کی کوئی پرواہ نہیں بس حسین حق ہے جنت حق ہے آخرت حق ہے خدا حق ہے رسول حق ہے اور چلا آیا اور جب آیا ہے ہاتھوں کو بھند کر حضاداروں سن سکتے تو سنیے جو حر بیچین تھا تو تاریخ اور مقاتل نے لکھا ہے کہ حر جب بیچین تھا تو اسی بیچینی میں کسی سپاہی سے پوچھ لیا تھا وہ جب فراز سے پانی پلا کر آ رہا تھا تو حر نے پوچھا تم نے پانی پلا لیا ہے تو ایک سپاہی نے کہا سردار ہاں جانور گرمی سے بیچین ہے بس حر نے رخصاروں پر تماشے مارے ابھی آیا نہیں ہے ہائے رہے ہائے کہ لشکر عزید کا جانور بھی اگر پیاسا ہو گرمی سے تپیش سے اس سے پیاس محسوس ہو تو انہیں فراد کا پانی پلایا جائے اور ساقیے کونسر کا لال پیاسا رہے اس کے بچے علا تش علا تش کرے بس صبح آشور اپنے ہاتھوں کو بھند کر حسین کی قدموں میں گرا دیا حسین نے بازو پکڑ کر اٹھائے ہر 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 کہا نہیں مولا جب تک اب ماف نہ کریں گے پھر غلام کی خطہ ماف کر دیجئے حسین نے کیا میں نے ماف کیا میرے خدا نے ماف کیا میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں حجرکم اللہ جزاکم ربکم خیرن جزا کتنا خوش نصیب ہے ہر حسین نے سینے سے لگایا بس ہر نے کہا مولا اگر آپ نے ماف کر دیا ہے تو بس ایک ہی کام کریے مجھے اجازت دیجئے مرنے کی اجازت دیجئے آپ پر اور اللہ کے دین پر آپ کے نانا کے دین پر جان قربان کرنا ہے حسین نے کہا ہر شرمندہ نہ کر فرزندہ علیہ و فاطمہ کو بھلا کوئی مہمان کو مرنے کی اجازت بھی دیتا ہے ہر حسین شرمندہ ہے کہ میں تیرے مہمان نوازی بھی نہ کر سکا ادھر ہر کر رہے مولا میں شرمندہ ہوں میں خطاوار ہوں میری وجہ سے آپ اس جگہ پر پہنچے ہیں کربلا میں بے آب ہو گیا جگہ پر میں مجرم ہوں میں خطاوار ہوں ماں آپ سمجھوں گا جب آپ مجھے مقتل کی اجازت دیں گے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہر مانتا رہا اختلاف مقاتل میں حسین ہر کو اجازت نہیں دیتے بھلا مہمان کو مرنے کی اجازت دیتا ہے تو جب رہا نہ گیا تو ایک مرتبہ ہر اختلاف ہے ہر نے کہا مولا اگر مجھے نہیں دے رہے تو میرا بیٹا بھی آیا ہے اسے اجازت دے دیجئے ارے جب بہت اسرار پڑھا ٹھیک ہے امام نے مسئلہت امامت سے ہر کے بیٹے کو اجازت دی اج رکم اللہ میں نے مجلس ویسے نہیں پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے ہر کا بیٹا ہر سے پہلے مقتل کربلا کی طرف چلا ہے عداداروں اگر سن سکتے ہیں تو سنیے اج رکم اللہ یقیناً آپ کے آواز بلند ہے ادھر ہر کا بیٹا پہنچا ہے ادھر لشکر عزید میں آواز بلند ہوئی اسے مارو اسے کٹو یا ہماری ساک خراب کر کے گیا تھا یا ہماری صفوں کو توڑ کے گیا ہے یہ باپ بیٹے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے مقتل میں واقعیدہ جملے ہیں کتنی آوازیں ابری ہیں یہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں اس کو گھیر کر مارو لیکن ہر کا بیٹا سنتا رہا لیکن جنگ کرتا رہا جہات کرتا رہا لیکن وہ منزل بھی آئی جب ہر کے بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا اپنے باپ کو آواز دیں اب یہاں پھر اختلاف ہے ہر بیٹے کی آواز پر چلا تو مقاتل میں ہے کہ ہر جب چلا ہے تو حسین نے روک لیا ہر کہاں مولا بیٹے نے آواز دی ہے اور مقتل کا دو خزرہ روخ یہ ہے کہ ہر بیٹے کے لاشے کی طرف دھوڑا اور چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے تو پیچھے سے کسی نے ہر کے کاندے پہ ہاتھ رکھا اے ہر بھلا کہیں باپ بھی بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے ہر نے جو پلٹ کر دیکھا تو مولا حسین ہے اور حسین کہہ رہے ہر کہی بھلا باپ بھی جمع بیٹے کا لاشہ اٹھاتا ہے مولا اب ہر سے تو بڑی شام سے کہہ رہے ہیں کہ بھلا باپ بھی بیٹے کا جنازہ جمع بیٹے کا جنازہ اٹھا سکتا ہے مولا اس وقت کیا کیجئے گا جب آپ کا اٹھارہ سال کا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا اور آواز دے گا یا بتالیکم انی سلام باپا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے اس وقت آپ کیا کریں گے سیعلم اللہزینا سلمو ایی من خلبینین خلبون اللہ لانتو اللہ علی القوم السالمین ربنا نتقبل منا انکا انتا سمیل علیم بحق محمد وعالی تاہی